بتا ہے ازاد کشمیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ لب یوٹیوب بھائی اچھا جی سیم بھائی یہ بھائی ہیں پھر میں ان سے ذرا الودا کر کے پھر آپ کے پاس بقاعدہ آنگا اور آپ سے تھوڑی دپ شپ کر کے پھر آگے بڑھیں گے دیپ تنکر بھائی میں مادرت چاہتا ہوں مجھے میں چونکہ سیم بھائی کا میسیج دیکھ رہا تھا اور سیم بھائی کے لیے جگہ بنانا بہت ضروری تھی تو میں مادرت چاہتا ہوں آپ نے ایک بات بولی تھی میرے کان میں ایک بات پڑی تھی تو میں سکولر سکولر نہیں ہوں میرے بھائی آپ مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ سن رہے ہیں نیا سن رہے ہیں آپ مجھے ایسے ہی ہے ہاں ایسے ہی سمجھ لیجئے کچھ دنوں پہلے ہی سننا میں غلط فہمی دور کر دوں میں سکولر نہیں ہوں ٹھیک ہے سکولر ایک پروپر جو ہے نا وہ سکولر ہوتے ہیں ان کے پاس پورا ایک علم ہوتا ہے اسلام کا پوری گریپ ہوتی ہے میں وہ سکولر نہیں ہوں نمبر ایک تو اس لیے وہ میں نے کہا آپ نئے بھائی ہیں تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں جو پرانے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں ایک تو یہ چیز تھی میرا بھائی دوسری یہ چیز تھی آپ جس بندے کو سننے لگے ہیں وہ بندہ فیلو اس کی اپنی آڈیمس اس کو نہیں سنتی تو ادھر جانا بیکار ہے اس بندے کو چیلنج دیا میرے چینل پر پورے پروگرامز پڑھیں اب آدھے ہک آفیشل کے اوپر ایک پلی لیسٹ ہے غالب کمال ایکسپوزڈ ایک بار اس کو گو تھروں کیجئے گا اس کا کچھا چھٹا ہم نے کھولا ہوا ہے اس کی کوئی حضیت نہیں وہ بھگوڑا ہے میں نے اپنے چینل پر اس کو ڈیبیٹ کے چینل وہ بھگوڑا وہ ڈیبیٹ بود نہیں کرتا بھگوڑا ہے وہ نمبر ایک میں نے کہا جی میں آپ کو معذرت کے ساتھ پڑھا روک رہا ہوں میں نے اس سے کہا کہ آپ مفتی صاحب مفتی واجد جو ہے نا یاسیر الواجدی ان سے آپ کیوں نہیں کرتے آپ common لوگوں کو بلاتے ہیں یا پھر ان سے کچھ گلتیاں ہوتی ہے پھر آپ ہستے رہتے ہیں تو آپ سکولرز کو بلائیے تو کہنے لگا کہ میں تیار ہوں نیوٹرل پلیٹ فارم پر تیار ہوں مگر وہ لوگ آ نہیں رہے ہمت نہیں دکھا رہے اور آپ کا بھی نام میں نے کہا تو اس کا کوئی ریپولز نہیں دیا میں چہلے چپاٹوں سے بات نہیں کروں گا میں تو دنی سے کروں گا وغیرہ وغیرہ چھوڑی ہے اس کی باتیں مگر دوسری بات یہ تھی میں آپ نے آپ نے جو کہا وہ نام وغیرہ ان کا نہیں ملتا تو میری بات سنیں قرآن ہسٹری کی بکی اینسیکلو بیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر بودھ کا نام بھی آئے ہندو کا نام بھی آئے شریرام کا نام بھی آئے تو تب ہم مانیں ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود قرآن نے یہ کہہ دیا ہے خود قرآن نے کہہ دیا ہے کتنے ایسے رسول ہیں جن کا قصہ اللہ کے رسول آپ کو دے دیا ہے کتنے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر آپ پر بھی نہیں کھولا خود قرآن کہہ رہا ہے اقیدہ کیا ایک منٹ نہیں نہیں اقیدہ ہمارا کیا ہے ہمارا اقیدہ چیک کرنا ہے تو قرآن سے کرنا تو ہم سے وہ مطالبہ کرو جو قرآن کہتا ہے کیا قرآن نے کہا ہے کہ مجھے ہر چیز تم جو ہے نا وہ بدھ بھی اور یہ بھی چیز پاؤگے کہ میں یہ بات کروں گا یہ بائبل نہیں ہے یہ قرآن ہے بائبل میں گنتی ہے اتنی فوج گئی تھی پانٹ سو پچپن لوگ تھے اتنے گھوڑے تھے ایک گھوڑے کا رنگ ایسا تھا بگی کا ٹائر گولڈن تھا یہ بائبل کے اندر ڈیٹیل ہے اتنی لونڈیاں پکڑی گنتی 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 یعنی ان کا مختصر میں اعتراض یہ تھا کہ اتنی بڑی کمیونیٹی کروڑوں کی تعداد میں زمین پر بستی ہے اور ان کے طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ان کے طرف کوئی تنقید بھی نہیں ان کے طرف مشریک ان مکہ کے طرف تو ہے جو سامنے موجود ہے مگر دوسری ملکوں کے ہیں خیر وہ ان کا اعتراض ہے اگر ہم کسی دین کو کسی سامنے اتنی بڑی کمیونیٹی بستی ہے ان کی طرف اشارہ نہیں اشارہ نے تو پھر کیا ہے کیا کریں اس کا کیا کریں نہیں مسئلہ کیا ہے اشارہ نہیں ایک منٹ کے لیے خود سوچیں مسئلہ کیا ہے اس میں اشارہ نہیں تو یعنی اشارہ نہ ہونا کسی چیز کے اللہ کی طرف سے نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ اس چیز کا اشارہ نہیں کمال ہے ایک اللہ کے پتھے کو میں سن رہا تھا وہ نیوز نیشن پر بیٹھ کر لگا ہوا انڈیا کے میرین چینل پہ کہتا جی قرآن کے اندر آم کا ذکر نہیں قرآن کے اندر سیب کا ذکر نہیں قرآن کے اندر اناناس کا ذکر نہیں اللہ کے پتھے تو والمارٹ کے اندر آیا ہے تو کسی ریسٹورنٹ پہ آیا ہے تکے کھانے آپ جس طرف چلے گئے میں اس کی اتنی ستہی بات نہیں کر رہا جیسے کہ انسانوں کی لئے آیا ہے انسانوں کی ادایت ہے تو یہ اتنا بہت جو دنیا میں بستا تھا تو انہیں کے طرف بھی کچھ ان کا اعتراض تھا اس کا حال یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سمجھ گیا ہوں یہ بات بہت دفع ہوئی ہے میرے پاس ایک بار پہلے بھی آیا میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہے ویڈیو میرے چینل پر میرے خالصے شاید پڑھی ویڈیو پر یا پوری سٹریم پڑھی ہوئی ہے کوئسٹن آسکسیشن کی اس میں وہ آکے بندہ کہتا ہے آپ کہتے ہو ہر جگہ پر نبی آیا ہے تو بتاؤ اسٹریلیا میں کون سا آیا تھا بتائیں جی امریکہ میں کون سا آیا تھا بچائیں جی کینیڈا میں کون سا آیا تھا میں نے کہا بہت اچھے اچھا یعنی مقصد یہ کہنے کا ہے قرآن میں نے جو آیت پڑھ دی وہ اس کا جواب ہے یہی جواب میں نے وہاں بھی دیا تھا اب سمجھ لیں اللہ تعالی جب انسان سے مخاطب ہوتا ہے تو ان کا مطمئن نظر کیا ہوتا ہے دو طرح کی چیزیں لازمی ہوتی ہیں یہ ہندووں کے ہاں یہ تصور مانا جاتا ہے کہ کسی کتاب کا ایٹرنل ہونا چاہیے شروع سے ہونا چاہیے اللہ کی ذات کا یہ دعویٰ نہیں ہے اور ایون یہ ویداد کے اندر بھی نہیں آپ کو ملتا کہ گرنت کا شروع سے ہونا ضروری ہے یہ ڈرام آباد میں گھڑا گیا ہے اپنی سپریورٹی اپنا کمپلیکس جاڑنے کے لیے بدھ کے اوپر مسلمان کے اوپر جین کے اوپر کہ یہ کہا جائے تم سارے بعد میں آئے ہو لہذا ساری جھوٹے ہو ہم پہلے ہیں ہم سچے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ جو پہلے آجائے یہ ایسے ہی ہے کہ دو بچے لڑ رہے ہیں ہوں اور جو مارنے والا ہے وہ ہی ٹیچر کے پاس جا کے شکایت کرے تو ٹیچر کہے چونکہ پہلے یہ آیا ہے اس لیے اسی کی بات مانوں گا یہ بچوں کا کھیل ہے یہ اللہ کا دین ہے اور جس وقت ضرورت ہوگی تب ہی تو وہ رہنمائی فرمائے گا اب قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا قیدہ یہ ہے کہ یہ وقت پر آیا ہے دیس سالہ زمانے کے اوپر محیط ہے جس وقت یہ اللہ کی ذات نے انسانوں کو دیا لہذا اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس وقت کی ضرورت اور اولین مخاطب کو سامنے رکھتے ہوئے ایشو اس کو ڈیل کیا گیا قرآن میں آپ مجھے بتائیں اس کے اعتراض کو میں اب اکھاڑنے لگوں یہ ان کی بات کیوں کرتا ہے کہ اتنی بڑی کمیونٹی تھی کہہ رہا ہے نا بدھ اتنی بڑی کمیونٹی تھی ہندو اتنی بڑی کمیونٹی تھی ان کا نام نہیں آیا یہی کہہ رہا ہے نا تو قرآن میں تو ابو بکر صدیق کا نام بھی نہیں آیا عمر کا بھی نہیں آیا حضرت بلال کا بھی نہیں آیا عثمان کا بھی نہیں آیا علی کا بھی نہیں آیا ابو حررہ کا بھی نہیں آیا عائشہ کا بھی نہیں آیا ختیجہ کا بھی نہیں آیا عمر سلام کا بھی نہیں آیا سعودہ کا بھی نہیں آیا خولہ کا بھی نہیں آیا تو پھر قلو کے پٹھو نام آنے سے کتاب اسلامی ہوتی تو صحابہ کا آتا جو سامنے تھے سامنے والوں کا نہیں آیا تو ان کا کیوں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلوسفی کچھ اور تھی قرآن کے آنے کا مقصد اور اس کا پیٹرن کچھ اور تھا نام آنا نہیں تھا کہ نام آ جائے گا تو مانیں گے یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی زدی بچہ یہ کہے مجھے انوائٹ تو کیا ہے پر میرا نام نہیں لکھا کہ جا کسمان اکھا جا کسمان اکھا جاگے ٹھیک ہے میرا بھائی ٹیک کیر اور ایک آخری بات بول دو آگر آپ دو منٹ کا وقفہ دیتے دو منٹ نہیں ہے ایک منٹ ہے یہ کل کی بات میں میں نے ان سے کہا کہ آخرت تو لازمان آنہی چاہیے تو پھر اس ہی گئی غالب کمال کی بات ہی کرنی ہے تو ٹیک کیر بھائی اس کو لے کے آئیں میں نے ان سے کہا کہ آخرت پر آنا ہے لازمان آنا چاہیے کیونکہ ایک آدمی کا خون کیا تو بھی ایک سزا اور پچاس مارا تو بھی ایک تو بھلی آپ کی خواہشات ہے بھلی ایسا ہونا چاہیے ایسا ہوں گا نہیں مگر ایسی کیسی بات کر رہے ہیں اب انصاف کا تقاضی ہے کہ آخری میں ایک دن ایسا آنا چاہیے تو تمام لوگ کو اس کا انصاف ملے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو لانڈیوں کا مسئلہ جو لوگ بلیم کرتے اسلام پر کہ اس نے اس کو جاری رکھا ہے جاری رکھا ہے تو ہمارے جو بڑے بڑے سکولرز ہیں یعنی ڈاکٹر اسرار احمد ہوئے مولانا مہددی صاحب ہوئے اور غامدی صاحب ان سب نے اپنی تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ اسلام نے اس کو جاری رکھا ہے تو اس پر ایک حتمی طور جیسے ڈیبیٹ ہم لوگ بات سرے عدیثوں میں بتاتے ہیں تو اس قرآن کی آیت کا جیسے آپ تو کہتے ہیں کہ میں اسکولر نہیں ہوں مگر آپ کی باتوں سے تو بلکل ایک عام مفتی عالم سے بھی زیادہ بھیک بھیک تو قرآن کی آیتیں کوڈ کرتے ہیں اتنی باتیں بتاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ بہت اسکولر سے بھی اچھا درجہ ہیں نہیں نہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ ایسے کریں آپ غالب کمال کو لے کے آئیے گا ٹھیک ہے میں نے اس سے دعوت دی ہے کہ آپ سے ملے پلیٹ فارم پر ملے اور آئے بات کرے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے یہ کہاں میں نے اس کو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میری بات سنیں اس کو کہیں اس کو میں اس کے ساتھ کوئی سپیشل اس نے مجھے کہا نا میں یہ چیلے چاٹو سے اس کو کہ میرا چیلنج یہ دینا ہے آمیر حق کے چینل پر ڈیبیٹ ہوگی لائیو ہوگی لائن میں لگ کے جس طرح آپ آیا نہ اس طرح آئے گا بس اس کو یہ پنچائیں کیونکہ مجھے میری چھٹی اس نے میری چھٹی اس نے ابھی ابھی کام کیا ہے آپ ایسے کریں اس کو کہ لائن میں لگ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے میرا اتغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ آپ جیسے ان کے سپائیوں کو ہمیشہ آباد سلامت رکھے اور آپ آپ کیونکہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے آپ تو ایک ہم پہلا رہے اس لئے میری چھٹی اس نے کام کیا ہے کہ میں نے یہ جملہ بولا ہے آپ سمجھیں نہیں ابھی تک میں نے کھیلا کہاں سے ہوں آپ کو پتہ چلا میں نے کیا کہا ہے میں نے کیوں کہا ہے کہ میری چھٹی اس نے کام کیا ہے یہ بھن منل ازواج بھن منل ازواج آپ کا گروہ جو ہے آپ کا جو گروہ ہے نا بھن منل ازواج اس کو کہہ پہلے مفتی شمائل ندوی نے جو بات کیا نا اس کا جواب دے مفتی آسرواجی صاحب کے پیروں میں بیٹھنے کی اوقات نہیں ہوا اس کی مفتی شمائل صاحب کا جواب نہیں دیا آئیے ہم او بھائی او بھائی اللہ کے حکم سے دماغ کھلا ہوا ہے آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں چڑو نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں اگر غالب کمال نے باجی کا رشتہ دینا ہو تو کیمرہ اوپن کروں گا اور پوری گرنٹی سے کہتا ہوں نہ نہیں کرے گا دے گا بلکہ دو ہیں تو دونوں کا دے گا دیپ تھنکر یہ اس کو جا کے پہنچا دینا دعا ما دین دینے ساہم بھائی مذہر چاہتا ہوں کیسے ہیں سر بڑی آ بڑی آمیر بھائی اور سب خیریت اللہ کا شکر کدھر سر فنکشن وغیرہ بیف شیف چل رہا تھا کیا کھا رہے تھے جی 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 دیکھئے خوڑی وہ تو ایک پانچے نلیاں جھڑک کر آیا ہوں الحمدللہ اے خوڑی خوڑی کیا بات آیا کیا یاد کرا دیا نلی نے ہاری میں صبح کر کے آتا ہوں بیف کا ادھر میرے محلے کے پاس بھی نا ہو 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 میں تو یو پی سے ہوں راز کھل جائے گا چلے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو پرسن ٹھیک ہوگی اچھا سیب بھائی ساتھ رہیے گا آپ اور اگر آپ کی موجودگی میں میں یہ ایچ دے دوں گا کہ اگر کوئی سناتنی بھائی ضرور آئے تو میں چاہوں گا وہ آپ سے ضرور بات کر سکیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی آئے ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں آج میں نے پیٹرن رکھا ہے کہ مسلم کے لیے ایک گھنٹہ بعد میں تھا تو وہ آئیں گے جن سے ہم نے پہلے کبھی بات نہیں کی ہوئی سے بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سرٹن کالر ہیں بڑے پیارے دوست ہیں محبت کرتے ہیں بڑے قریب رہتے ہیں جب بھی لنک پبلک ہوتا ہے تو وہ ضرور دوست آتے ہیں میں برا ہی مان رہا مگر آج ان سے ہم نے کہا ہے کہ آپ پھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں آپ سے تو ہمیشہ بات ہوتی ہے نئے دوستوں کو آنے دیں یہ ہو جائے گا نا نشاد اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں نشاد بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم عامر بھائی علیکم اسلام پیارے بھائی کیا حال چاہدہ اور سام بھائی اسلام علیکم آپ کو بھی آمی بھائی ایکچلی میں کافی دینوں سے سنتا ہوں آپ کو بٹ آپ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کے وجہ سے میں کبھی انٹر نہیں کرتا ہوں اور میرا ماننا بھی ہے کہ مطلب جو غیر مسلم ہے وہ زیادہ آئے تو بیٹر ہے آج میں نے سوچا کہ چلو آج آپ نے اوپن رکھا ہے تو چلتے ہیں آج سے پہلی بار آپ سے دعا سلام بھی ہو جائے اور بات بھی ہو جائے گی آپ بھی پسٹے میں آیا نا نشات بھائی جی 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 آپ پسٹے میں آیا ہوں ایسے میں ایکچلی میں ہمیشہ اسٹریم اگر سنتا ہوں اور سام بھائی کو میں نے ایک بار میسیج بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا جو ہر بات کال کرنے کے لیے انسٹاگرام پہ تو میں نے ایکچلی جب میں نے میسیج دیکھا تو جو ہر پار ہو چکا تھا ان سے بات بھی نہیں ہوتے بہرحال یہ جو ابھی آئے تھے نا سائلیس بھائی یہ بڑا اچھا دے رہتے کہ ان کے یہاں مطلب کوئی بھی ریشی بن سکتا ہے ان سے پوچھئے نا آپ کے یہاں برامن کے علاوہ کوئی بھی بن سکتا ہے کیا ایک گیر برامن ریشی کا نام بتا دے مطلب اپنے کتابوں سے ایک بھی گیر برامن ریشی ہو جس جو ایک تو بنا تھا نا وہ سمبھو اس کا تو آپ نے گردن وڑا دیا تو یہ لوگ ہیں نا گپے آ کے مارنے میں بھونگیاں آپ نے بولا نا بھونگی دیتے ہیں بھونگیاں دینے میں تو یہ بہت مطلب ہوستا آج ہے ٹھیک ہے نا ابھی ایک ہے مطلب جو بھی ہے یہ کیا نام ہے اس کا وہ سیسٹر لوگوں کا جو پروگرام تھا نا جو دو لڑکیا تھے وہ آپ کا پاکستان کی جو اس پر اہلینہ سیسٹر کا پروگرام تھا اس میں آواز تو مجھے انکور آریا کہیں لگ رہا تھا پر مطلب اسی کے ایجنٹ اسی نے خود ہی یعنی یہ ایسے ہی ہے اور نوشاد بھائی کہ میں آپ کو کہوں کہ کیمرہ لے کے مائک لے کے چلے جانا ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا چھوٹا صاحب کا چینل ہو آپ اس پر لگانا میں کہوں جب آپ وہ کر لو انٹرویو اس میں کئی لڑکیوں کو مثال کا طور پر انڈیا کے خلاف بلوا دینا موڈی کے خلاف بلانا اور میں اس ویڈیو کو پر ریکشن دینا شروع کرتا ہوں دیکھو انڈیا کی اوام موڈی اخلاف بول رہی ہے یہ ہے بکواس یہ ہے پورا پروپگیدا کہ خود ہی مسلم لڑکیوں کو ہائر کیا ان کو بھیجا خود ہی ایک کی کیمرہ پکڑا اسی نے انٹرویو دیا اور خود ہی ویڈیو پر ریکشن کر رہی ہے اور اسی کو انکر نے پکڑ دیا واہ بھائی واہ صحیح چے بنا رہے ہو عوام کو صحیح بنا رہے ہو ایک چلی میں نے ایک چلی میں امیر بھائی دو ہزار دس میں ہم لوگ بھی دعوت کے کام سے جوڑے تھے ہیں ٹھیک ہے پھر اپنے اپنے کام میں زیادہ مشروف ہو گیا تو یہ سب لائن تو چھوڑ گیا اور جب اس وقت ہم لوگ کام بھی کرتے تھے تو ماشاءاللہ ہم لوگ اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے مطلب سیمیلریٹی پہ ہی بات کرتے تھے گئر مسلم ہو یا کرسچن ان سے بھی سیمیلریٹی پہ بات کرتے تھے یہ تو اب اب ایکچلی میں نے بھی اپنا ایک چینل شروع کیا ہے الحمدللہ مجھے تو اتنا نہیں آتا ہے بولنا بٹ میں نے کوشش کری میسان اسلامی دعویٰ کے نام سے ایک چینل شروع کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوشش ہے میری اور اب میں نے بھی سوچا اور آپ کو پتا ہے مطلب ہم نے کبھی نہیں سوچا تا لائف میں کہ ہم اس طرح سے کسی کو کریٹیس کر کے ہم اپنے اسلام پھیلائیں لیکن ان لوگ نے حد پار کر دی ہے مطلب یہ لوگ جو ہے آپ کی اس دن پر سو پر سو سن رہ تھا وہ حول کے اوپر تھا اس میں آپ کی ایک بات ہے مطلب دیل چھو گئی اور اتنا جوڑدار آپ نے تھپڑ مارا ہے ان لوگ کے موپے کہ الحمدلللہ اگر اگر میں بھی یہ مانتا ہوں کہ اگر ہمارے باپ دادا اگر تلوار کے جور پر بھی اسلام قبول کروایا گیا ہے تو ہم پکر کرتے ہیں ان پر اور اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ تلوار کے در سے بھی اسلام قبول کیے تو ہماری کم سے آخرت انہوں نے صدھاری ہمارے باپ دادا بے شک زبردست زبردست بہترین بات ماشاء اللہ اور آمی بھائی آپ سب سے اور جتنے سننے والے ہیں ان سے تھوڑا دعا کریے کہ ہم نے آج اس سال انشاءاللہ حج کے لئے بھی اپلائی کیا تو اگر اللہ وہاں بھی مجھے کامیاب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ اور سیم بھائی میں آپ سے اگر ہو سکے سوڑا سا بات کرنا ضروری ہے کیونکہ کچھ کچھ مجھے مطلب اگر میں اگر مجھے مجھے ایک دوبار کیا تھا تو میں سوچ ہوں آپ سبھی لوگ تو اپنے کام میں مشروفیت رہتا ہیں میں انشاءاللہ آپ کو نمبر چھوڑ دوں گا اگر کبھی بھی یہ لگے تو آپ میرے سے کال کر لیجی گا تو مجھے اس فیلڈ میں ابھی اور تھوڑا زیادہ یہ کرنا ہے مطلب شیئرنگ تو چلتے رہتا study میرا بھی جاری ہے اور میں آپ کو بتاؤ آمیر بھائی میں لائف میں اتنی ان لوگوں کی بکواس سنی ہیں ایکس مسلم کے اور میں کبھی میدان میں اتر گئے ہو یا کیسے آدمی ہوا چلوار چلانے کا ہنر نہیں مطلب آپ کو جیسے بہت سار ایکجامپل ہے ساپ کا منطر پتہ نہیں اور ساپ کے بھیل میں ہاتھ ڈال رہے یہ کر کے آجاتے ہو جی بھائی بہت پیاری بات میں کبھی میں مطلب ان لوگوں ہمارا تو سینہ چھل نہیں کر دیا ان لوگوں نے اب اس لئے ان کا سینہ ہم چھل نہیں کر رہے ہیں اس لئے جو آپ نے بات کی ہے سیم بھائی 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 میرا بھائی 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 ان کو سیم بھائی کی طرف تعالی کالیمت ان کی طرف بلائیں ان نے کہا نہیں ہم جوتے ہی کھائیں تو پھر کھاؤ بھوک تو اور اس کو کبھی روکنا نہیں ہے مطلب کچھ اچھے ہیں ہندو یہ لوگ جو ہیں اسی کے لائک ہیں لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے تو یہ وہی لوگ ہیں ان سے اچھائی کی امید اچھائی سننے کا یہ نہیں ریسی اور نبی کو ایک ساتھ مطلب چھوڑنا کر رہا ہمارے یہاں نبیوں کے ساتھ کبھی کسی فریشتے نے کبھی کسی فریشتوں کا یا کبھی کسی دیوتا کا ایسا کوئی سٹوری ہے بہت بہت پیارے پوائنٹ رکھ کسی کو مینکا کو بھیجا کسی 20 میتر کے ساتھ کسی کو ارو وشی کو بھیج کے مطلب ان کا تو پورا دو ریسی میں آپ کو ایک مل دیائے گا جس کا یہی کہانی بلکل ہر ایک بلکل اچھا لین اشیاد بھائی بہت اچھا لگا اللہ تعالی آپ کو نہیں اچھا لی میں اسی ڈی سے لگ ہوا تھا بہت یہاں پہ نام پہ نہیں کیسے آگیا اچھا لی مجھے اتنا knowledge بھی نہیں youtube پہ میں کبھی مطلب ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات کوئی بات پھر انشاءاللہ پھر دوبارہ آگر یہ رہے تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ بات اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشن ان کا چینل ہے مجھے نام مگر جن کو یاد ہے وہ پیچھے جا کے ان کے چینل ضرور ویزٹ کریں انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو صرف فرس ٹائم آئیں سیم بھائی سے موقع مل سکے بات کرنے کا مجھے گناہگار کو کچھ صغاتیں سنانا چاہتے ہیں تو وہ سنا سکیں انور بھائی ہمارے ساتھ ہیں انور بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا انور بھائی انور بھائی مائک میوٹ کر لیں ہلو ہاں آگئی اسلام علیکم بھائی charles saman انور بھائی کیسے ہیں بہت الحم是啊 بہت خوشی ہوئی آپ لوگ سے بات کر کے آہے ہاہ کیا کہنے ہیں انور بھائی زندہ بات فرس ٹائم بات ہو رہی ہے نا انور بھائی فرس ٹائم بات ہو رہی ہے جی آم بھائی پہلی بھائی 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 زندہ بھائی سایم بھائی بھی آپ کے سامنے حدود ہیں کوئی بات کرنا چاہیں بات کے سوال انشاءاللہ موسیقی ایمان یونین کو انشاءاللہ ایک سال ایمان یونین کے جو لوگ ہیں ومن ونگ میں بھی ہم ایک میٹنگ رکھیں گے اور میرا ارادہ یہ ہے میری خواہش یہ ہے اور یقیناً آپ لوگوں کی بھی یہی ہوگی کہ ہم سب دوبارہ ایک گیدرنگ کریں انشاءاللہ اکتیس مارچ کو میرا ارادہ ہے اور مزے کی بات بتاؤں اکتیس مارچ کو بن بھی جمعہ رہا ہے یہ میں نے کل چیک کیا جمعہ بہتا ہے تو یہ بڑی مزے کی بات ہے اکتیس مارچ کو فرائیڈے ہوگا اور ایمان یونین کو ایک سال مکمل ہو جائے گا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے غریب خانے کے اوپر ان تمام ساتھیوں کی دعوت کرنے کی غستاخی کر سکوں اور یہ اس غستاخی کو معاف فرما سکیں اور اس کو قبول کر سکیں تو اس میں ہم وریویو کریں گے کہ ایمان یونین نے ایک سال کے اندر کیا کھویا کیا پایا کیا آپ لوگوں سے تعلق بنا کیا چیزیں کی کیا معاملات ہوئے اس کو ڈسکس کریں گے ایک چیز یہ ہے انور بھائیڈ دوسری بات میں کرنا لگوں دوسری بات ایک دوسری بات کرنا پھر آپ کو موقع دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ بات سجھا دی اور مجھے آپ نے بتا دی میں کل ہی ہمارے ایک ساتھی ہیں مسٹر آہیر جو زیتون ایف ایم کے بھی ایڈمن ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے ٹین کا حصہ ہیں آپ نے سنا ہوگا مسٹر آہیر بھائی کا بھی چینل ہے اس کو بھی لوگ ضرور سبسکرائب کریں ان کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو آنے والا سترہ مارچ کا فرائیڈے ہے سترہ مارچ والا جس کو میں پہلے کیجری ایف ٹو رکھنا چاہ رہا تھا مگر میں نے بہر غور کیا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تو میں اس کو عید پہ لے گیا ہوں کیونکہ رمضان خراب ہو سکتا تھا اور میری خود بھی اجادت نہیں دے رہا تھا میرا اپنا بھی ضمیر تو میں اس کو شفٹ کر تو سترہ مارچ کو عواد حق اوفیشل کو دو سال ہو جائیں گے یعنی کیے ہوئے سترہ مارچ کو تو میرا ارادہ یہ ہے کہ عواد حق کے اوپر جو سترہ مارچ والا پروگرام ہے اس میں جتنے لوگ اسلاموفوبز کے خلاف اور جتنے لوگ اسلام کے دفاع میں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں چینلز کے ساتھ اور ان کے چینلز پانچ ہزار سبسکرائبر سے نیچے ہیں میں ان کے ساتھ ایک اسمبلی رکھنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کو پبلک میں انٹوڈیوز کروانا چاہتا ہوں جو مجھے چار لوگ سنتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کو چاہے وہ بہنیں ہیں یا بھائی چاہے وہ ایمان یونین کے اندر ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یعنی باہر اپنے طور پر کام کر رہے ہیں میرا انسٹاگرام ہے میں ایمیل دے دیتا ہوں یہ ایسی وقت میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ایمیل اور انور بھائی کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی جزائے خیر دیں گے کہ ان کی وجہ سے یہ دوبارہ بات مجھے یاد آگئی یہ اس وقت میری ایمیل آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اسی کی شاٹ جو ہے میں اپلوڈ بھی کر دوں انسٹا پر بھی اتنی سی بات کی جو میں بھی کر رہا ہوں وہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو اسلاموفوبز کے خلاف الہاد کے خلاف اور اسلام کے دفاع میں پانچ ہزار سے کم چینل والے جتنے مسلمان دوست کام کر رہے ہیں وہ انسٹاگرام کے اوپر ایمیل کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کریں میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے نیکی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک وقت تھا جب مجھے بھی پانچ دس لوگ بیٹھ کے سنتے تھے آپ پریشان نہ ہوں آپ نے ڈسکرچ نہیں ہونا آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کام شروع کیا تھا اللہ ہی اس بات کو لوگوں تک پہنچائے گا ہم ایک دوسرے کے لیے وسیلہ اور سہارا بنیں گے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے ہم نے کفر کو دیکھا ہے کہ نہ ان کی آئیڈیالوجی ہے نہ ان کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی پوائنٹ آف ریفرنس ہے کوئی سنٹرل پوائنٹ مگر یہ سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف اسلام کی نفرت کے اندر کیا بجا ہے کہ ہم مسلمان پیچھے ہیں ہم ایک دوسرے کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کیوں نہیں سپورٹ کر سکتے اور ایک دوسرے کو انٹڈیوز کروائیں ایک دوسرے سے گپ شپ کریں تو وہ سب لوگ ای میل کریں مجھے انسٹاگرام کے اوپر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم بیٹھ کر آپ کو سنیں گے بھی اور پلان بھی دسکس کریں گے آپ کے جو فیچر پلانز ہیں ان پر بھی بات کریں گے کس طرح آپ اسلام کے دین کے کام کی طرف آئے اس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا آپ کے پلان آپ کے کانٹنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہ ساری بات ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی سوچ ہے یہ میں نے بھی ایسی سوچا تھا کچھ ہے آپ کے جیسے پر میں آپ سے گفتگو نہیں کر پایا اس بات کے اوپر کہ ہمیں بھی اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جو ابھی ہمارے نیو نیو جو دائی بنے ہیں ماشاءاللہ جس کا انٹریسٹ بڑھ رہا ہے تو ہمیں ان کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے ایک پلاک فارم پر لے کر آنا چاہیے سب کو کہ جتنے بھی ایک ہزار دو ہزار کہ جتنے بھی ابھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں ابھی سٹریمز کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے جو موڈریٹرز ہیں تو ماشاءاللہ ان کے بھی سٹریمز ہو رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ریسپونز مل رہا ہے اچھی سٹریم چل رہی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی ہم ایک پلاک فارم پر لے کر آ کر ان کو بھی پرموٹ کرے تو بہت اچھا ہوتا ہے یہ سوچاتا ہم نے بھی ماشاءاللہ امیر بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہت زبردہ سوچ امیر ہوئے آپ کی الحمدللہ انشاءاللہ سیم بھائی میں چاہوں گا اس پروگرام کے اندر آپ بھی ضرور آئیے گا اور تاکہ ہم پھر ان کو ان سے بات بھی کر سکیں اور ان کو سپورٹ بھی کر سکیں ان کو کسی طرح کی ہم سے کوئی ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے کوئی کونٹنٹ کے حوالے سے ہیلپ چاہیے تو ہم ان کے لیے اویلیبل ہوں انشاءاللہ ان بھائیوں کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ توفیق دے میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں دیکھو چوبیس گھنٹے ہمارے اسلاف کے پاس بھی تھے اسی چوبیس گھنٹے کا دن تھا اور اسی چوبیس گھنٹے کا دن ہمارے پاس ہے فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے لگائیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیں گے میری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام میں اتنا بیزی کر دے کہ ہم اپنے بھائیوں کو سال لے کر چل سکے اور صبح و شامس کے اندر انشاءاللہ انوال برہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر دے سیم بھائی ایک بات کہنا چاہ رہا ہے بھائی کہ ہم آپ کا نام اور سیم بھائی کا نام اور یہ ایمان یونین کے نام سے بھائی ہم سرچ کرتے ہیں فیس بک پر ایسے ہی تو بھائی تو اسٹوریز آ جاتی ہیں نا اس میں جا کے پوشٹ میں آتا ہے نا اس طرح ہوم پوشٹ اس طرح ہوم پوشٹ میں جا کے دیکھیں تو دو چار لوگ ہیں جو پوشٹ کے میں آپ کا نام لکھ کر کے پورا اس طرح ہے یہ گروپ ہے یہ ایسا کام کرتا ہے وہ ہم کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اور دوسرے پوشٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ لکھنے میں بہت کمزور ہیں ہم لوگ لکھنا نہیں چاہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں تو بس ماشاءاللہ چوبانالل ٹھیک ہے یہ چیز بہت ضروری ہے انکرجمنٹ کنا چاہیے تو بھائی ڈیٹیل بھی لکھا کرے ہیں لکھے جو چیز کے بارے میں دو ہی چار لائن میں ایک پرائز کر گئے چھوٹا لیکن اپنے والپ پیج پر لکھ کر کے لکھیں یا واتسپ اپنے شٹیس ہی پر لگا دیں ایک گنت تو لوگ جانے گا بھائی اچھا اچھا سی بات ہو جائے کم سے اپنے گروپ یہ بہت صحیح اپنے والپ پیج پر لکھیں گے زبردہ زبردہ آئیڈیا نوبر بھائی زبردہ آئیڈیا مرشا اللہ بہترین آئیڈیا شیئر کرنے سے زیادہ شیئر اگر آپ کا لنک شیئر ہم کر دیں گے اپکے واتسپ پیس پہ اگر اشٹیٹس پہ تو وہ ہم کو لگتا کہ جلدی لوگ انگھنور کر دیتے یہ تو اس کا میم بھی بتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو لنک کو نہیں اپنن کرتا عام طور پر ہم یہ کرتے بھی ہوں گے لوگ بہت سے لیکن یہ اگر کسی کے بارے میں پوشٹ لکھے گا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیریز بات ہے کوئی سیریز نوٹ تب ہی اپنے وال پر چار لائن میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑی پیاری ہم نے ایک ایکٹیوزن شروع کیا تھا ماشاءاللہ کمنٹس میں اور سپیمنگ اور لائیو کے حوالے سے ماشاءاللہ میں نے لوگوں کا جذبہ دیکھا ہے اپ ڈیٹ ساری ہیں سیم بھائی بھی ادھر ہیں ٹیلیگرام کے اندر ہم نے دوستوں کو کہا تھا وہاں جھڑ جائیں ٹیلیگرام کے گروپ کے اندر رہی نا سیسٹر ماشاءاللہ اس کو موڈریٹ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا میں یقین آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے اندر جذبہ صلاحیت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق بڑی ہے صرف گائیڈنس اگر ان کو مل جائے تھوڑا سا پیٹرن ان کو سمجھ آ جائے کہ بھئی اس طرح